اللہ میں اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا اس نے آ کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں میں نے کہا میں تجھے جانتا ہوں تُو نے تو پسند کی شادی کی ہے کہا ہاں اب میں طلاق دوں گا کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھئی تو سمجھ جا کوئی بات نہیں انسانوں کے اندر اختلافیں رائے ہو جاتا ہے تو نہ ایسا کہا نہیں یہ مجھے دینی ہے کہتے ہیں اس کے داروالوں نے بھی سمجھایا حد تاکہ بچی نے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے بھول گئی تھی میں گلتی ہو گئی معاف کر دیں اس نے کہا نہیں اب فیصلہ کر لیا تو کر لیا کہتے ہیں اب میں تو وکیل تھا میرا پیشہ تھا جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کیس دائر کر دیا باز ہوئی فیصلہ جوان کے حق میں آنے لگا طلاق کا وقت قریب آ گیا جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن رات کو میرے پاس آیا کہانے لگا سویرے کیس واپس لے لیں میں نے نہیں طلاق دی میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے اقبال یا رجیب بات ہوئی ہے مسلمانوں کے رسول کی ایک عدیس پڑھ دی نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ لیا ہے وہ کیا کہا حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی بہت ساری آتیں نہ پسند ہو ادھر دیکھو جو پسند ہے تو وہ کہنے لگا یہ عدیس پڑھ کے میں نے گوھر کیا ہے یورپ کے اس گندے معاشرے میں رہتی ہوئی میری بیوی اس برے معاشرے میں رہتی ہوئی بدخلق ہے بداخلاق ہے کام کاجنی کرتی ساری چیزیں ہیں لیکن جہاں اجازت ہے اٹھارہ سال کے بعد عورت اپنی مرضی سے جس کو مرضی لڑکے کو دوست بنا سکتی ہے لیکن اس کا سوائے میرے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس گندے معاشرے میں یہ اس کی عادت کتنی باقیزہ ہے کہ سوائے میں نے کسی اور طرف نہیں دیکھتی حضور کی اس حدیث نے مجھے اس کی اس اچھی عادت پر مائل کرتی جائے اقبال کہنے لگے اچھا اب میرے نبی نے تجھے مائل کیا ہے تو میں نہیں سویرے تیرا کیس واپس لوں گا تو کیوں نہیں لے گا کہنے لگے پہلے کلمہ پڑ میرے رسول کا مسلمان ہو جائے کلمہ پڑ نبی پاک کا جنہوں نے تیرا گھر ٹوٹنے سے بچایا ہے تو میرے بھائی مرد حاصلہ کریں تلیری کریں اگر وہ کہیں نا کہ میں سا بہت بڑا افساد ہوں بہرحال یہ ٹیڑی لکڑی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ جائے گی عوصلے کے ساتھ دانائی کے ساتھ عقمت کے ساتھ مرد زیدہ عوصلہ کرے گا معاف کرے گا بار 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 معاف کرے گا تو گھر بچے گا جتنا بڑا عوصلہ کرے گا اتنا اس کا گھر بچے گا عورت کے لیے کیا حکم ہے اللہ خیر فرمائے اب آبالات اس طرح کے کہ وہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ کیا ہوا ہے تو مجھے فارق کار کار مجھے فارق اور عورت اشتہال انگیزی بھی دے لیتی ہے اس کے لب و لہجہ ہمیں بعض اوقات اتنی سختی ہوتی ہے مائے بہنے نراز نہ ہو لیکن ایک شعوری بات کر رہا ہوں آگے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں طلاق ہو گئی تو تین طلاق ہیں دی تو کیا میں کبھی ہو گئی طلاق کہتے ہیں لگے جناب میں گصے میں تھا میں نے کہا طلاق تو خیر غصے میں ہی ہوتی ہے لیکن مرد غصے میں طلاق دیتا ہے غصے میں ہی دیتا ہے لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے مرد کو غصہ کون دلاتا ہے ایسے تو نہیں تھا کہ ریڑی والے سے ٹکر ہو گئی تو گھارا کے بیوی کو طلاق دے گئی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بار اس کی جو ہے وہ موٹر سیکل کسی کے ساتھ چکرا گئی تو اس نے کہا مجھے غصہ چڑھ گیا ہے تو میں دھارا کے غصے طلاق غصے میں ہوتی ہے پر غصہ کون دلاتا ہے وہ بات عشی کرتی ہے اتنی سخت بات کرتی ہے گھر کے محول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے نہ مانے ہم لیکن بہرحال بھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلی ماں باپ نے بڑی زیادتی کی بڑا ظلم کیا نراز نہ ہونا بڑا ظلم کیا پیسے دیکھے بچی اور بچے کا نکاح کرتا یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائٹ پہ ہو جائیں گے لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں الفاظ کو کھول کر بات کو واضح کر کے بتایا تھا نیک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے غزور نے بلکل کھول کے فرمایا فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گا اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا مال ان کو سرکش بنا دے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرے تو مابو فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں اللہ کے مابو بلک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کان میں سراخ سراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے باندی ہو رنگ سیاہ ہو کان میں سراخ اس سے نکاح کر لینا شرط یہ ہے کہ دیندار بہت اثرات ہیں ماں کے لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے اس کے پیسے کیا کریں آپ بہت بڑا گھر بنا لیں لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے اور اسی طرح کا مملہ مرد کے ساتھ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغامے نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کار دو اگر ایسا نہیں کروگے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا فساد ہوگا نیک مرد جن ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو صحیح بتانا خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے نیک ہے دیندار ہے اچھے اخلاق والا خالی تقوی دے کے لوگ رشتہ دیتے بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے بڑا پس منظر دیا تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتے کچھ نہیں اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا ریزک ہے اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا ریزک نہیں ہوتا ایک ہمارے بزرگ ہے شاہ صاحب تو میرے پاس اپنے ایک عقیدت منق کا کیس لے کر کے آگئے مجھے آ کر لگے ان کی بات سنیں میں نے کہا یارتے چھے بچے اور آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آصول بچوں کو دیکھ انہیں خوبصورت بچے تو میں نے کہا کہ کیوں تو انہیں طلاق دی کہنے لگا اس نے کوئی دفعہ نہیں سو دفعہ مہدی اور کل تو اس نے جملہ اس طرح کا جب طلاق ہوئی تو اس دن اس نے جملہ اتنا سے اس نے مجھے کہا اگر باپ کا ہے تو دے طلاق اب لوگ بھی سو کھڑے تھے تو میری غیرت کا مسئلہ بڑھ گی تو اشتیال کون دن اب سنیں ترمیزی کی حدیث میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال لگے گے جنت میں جانے میں اتنی دور بندہ ہوگا کہ پانچ سو سال کا سفر ہے اتنی پہلے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی ترمیزی میں میرے نبی پاک نے فرمایا جس بی بی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے خواب سے بغیر شریع وجہ شریع وجہ کہ بادمثب ہو گیا بادت لدہ ہو گیا اس کے مزاج میں کردار میں گندگی آ رہی بغیر وجہ شریع کے اگر کسی عورت میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے خواب سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اللہ اس بی بی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گی ایک مرتبہ بھی اور جو روز کہے دن میں چھے مرتبہ کار فارض کار فارض چھے مانا دار یہ حدیث رٹائیں عورتوں انہیں سمجھائیں انہیں سمجھائیں کہ گھر ٹوٹ جائے گا جس دن اس نے دے دی اور یاد رکھیں شیر آ گیا شیر آ گیا کسی نہ کسی دن شیر آ بھی جاتا ہے یہ نہ تمجھیں کہ روز عوصلہ کرتا ہے تو خدا جانے کیا بنے گا کسی دن کسی دن شیر بس شیطان جاسم اللہ کلمہ ابن آدم شیطان چمتے گھر ٹوٹتا ہے اس لیے کہ نہ مرد عوصلہ کرتا ہے نہ عورت عوصلہ کرتی تھوڑا سا عوصلہ پیدا کریں اور ہاں بی بی اگر کبھی کسی ایسی بات پر بات کریں یا اس کا مزاج ایسا ہو تلوک صبر کریں عوصلہ کریں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھوز نہ رکھ کے عوصلہ کریں مرد کو حکم ہے عوصلہ کریں دلیری پیدا کریں ہاں اس کی ایسی بات تمیزی ایسی گستاخی جو حقوق و فرائز کے معاملے ہو ماں باپ کے عقمے ہو کوئی ایسے مسائن ہو مقدس لوگوں کے عقمے ہو تو پھر اس کو وہ تو ایک سیابی کہ بی بی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازعبہ کلمات کرتے تو انہیں قتل ہی کر دیا تو اس نے قتل ہی کر دیا وہ معاملہ اور ہے لیکن اگر اس کے مزاج میں ہی تیزی ہے اس کی طبیعت اس طرح کی ہے تو پھر مرد برداش کریں امیر المومنین سیدنا فاروق کے آزم سیابا میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آ دی گسے کے لئے آسے سب سے تگڑے ہیں جلدی گس آتا ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی بی بی میری بڑی سخت تھی اس کے لبولہ جو میں بڑی سخت تھی وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا ایک دن میری بی 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 نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جنابی عمر کے پاس آ گیا توجہ ہے آپ دوستوں کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پر دست کر دی بی بی کی شکایت کرنے آیا کہ جاں میر بانی کریں تو کہتے ہیں جنابی عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کہ بلانے والا ابھی پانچ منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں ساری رات آپ چیرے پر نکاب ڈال کے دلیوں میں گھنٹے اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں گھار یہ میرا کیلی کا ہے بچے میری تناک ہے آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے کچھ توجہ کریں وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جنابی عمر ہستے رہے اور ان کی مسکراہت بھی میں سن رہا تھا جب آپ بہت زیادہ مسکرائے لے تو وہ بھی مسکرانے لگی زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو تو جنابی عمر کہنے لگے کہ کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہوگی ہے تو میں جاؤں اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں سنا لے کوئی اور بھی آئے تو یہ بات کہہ کہ باہر آئے نا جنابی عمر فاروی تو وہ شخص کھڑا تھا آپ نے فرما کیسے آئے ہو کہنے لگا حضرت جی میری اگری تنی ڈاڈی میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے تو یہ لفظ زیادہ سخت ہے وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے تو کبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح تھا جنابی عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے لفظوں کا حسن لے کیا ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفتگی چڑھائی کرے وہ بھی درست نہیں ہے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے کسی کی جرلت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے میں بڑ بے بار ہی لیتا ہوں گھر کے لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندوں پہ لے لی ہے فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے میں روز انچہ بولتا ہوں تو سنتی ہے میری بیوی ہے میں اس کا لباس ہوں وہ بیرا لباس ہے کبھی کبھی وہ انچہ بولتا ہوں تو میں بھی سن لیتا ہوں بیوی جو میری ہے میری بیوی ہے ایک جملہ میرے آلہ حضرت کا ہے اور آلہ حضرت کا ہے اگر آپ کی سمجھ میں آگیا تو ٹھیک ورنہ مضاحت ہو نہیں سکتی جگہ ایسی ہے کہ مضاحت نہیں ہو سکتی آلہ حضرت سرماتے ہیں جب میہ بیوی میہ بیوی ہوتے ہیں اس رشتے میں کوئی ان کے پاس وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتے عجیم معاملہ ہے کہ جب جگڑا کرتے ہیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں لڑائی کرتے ہیں تو ساری دنیا کو شامل کر لیتے ہیں جب تم میہ میں بھی تھا تو کوئی شامل نہیں تھا فرمایا تو اس کا لباس ہے وہ تیرا لباس ہے تو اپنے جگڑے میں بھی اب کسی کو شامل ہے بہت مجبوری باندھے ہے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ دو ادھر سے لوگ بلاؤ دو ادھر سے حکم بلاؤ وہ بہت مجبوری لیکن ہر بات ہی شیئر کرنا اب آخری بات سن لیں اس علوان پر کے گھر کیوں پہ اٹھتا ہے ایک تو یہ کہ اوصلہ نہیں کرتے میہ میں اور جو شامل کہتے ہیں نا میرے اندر کوئی اوصلہ نہیں وہ پھر اس طرح کریں روزے رکھیں شادی نہ کریں اس لیے کہ یہاں تو بھارہ کچھ نہ کچھ اوصلے کی گنجائش ہے رکھنی پڑے گی تب یہ نباہ ہوگا ورنہ یہ ممکن بڑے بڑے سیانے منوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے حضرت عبوالحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا بڑی دور سے دروازے پر درست تک وہ کہتا ہے میں سنگڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازے اور یہ بات اس لیے خوبصورت ہے مجھے اس واقع سے اتنی دلچسپی ہے کہ دو سال پہلے ایک رمضان کا ایک درست تھا تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں سٹام لینے آیا تھا کہ کھڑ سے بی بی کو طلاق دینے آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی بس میں نے سمجھا میری بات کر رہی سارے مجھے کہتے تھے مان جا میرا ساس سر بھی منت کرتے تھے میں نہیں مانتا تھا آپ کی بات سن کے میں راضی ہوگی تو میں اس کو لے آیا حضرت عبوالحسن کہتے ہیں بی بی درہ مزاج کی سخت تھی کردار کی بڑی عمدہ پر لفظوں کی ترش کی تلخ جملے بولتی تھی تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے بستا دروازے پر دستک دی کون ہے کہا میں حضرت کا عقیدت مان دو ملنے آیا تو اس نے کہا کہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کھار رہا ہوگا تو بھی بھیل ہے یا جس طرح وہ بھیل ہے فارغ ہے بالکل تو بھی اسی کی طرح کا کہ جنگل میں ہوگا وہ ہو ہو کرتا جا تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں حضرت عبول اور یہ کون ہے محمود غزنبی کے پیر ہے محمود غزنبی کو کرتا دیا کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا اللہ عل کر دے گا محمود غزنبی کہتا ہے سو منعات کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے جب میں تھک گیا عملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا ساپنے رکھ کے دعا مانگی فتح ہو گئی رات کو حضرت عبول حسن خواب میں ملے فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے اندوں کو مسلمان کر دے اللہ نے مسلمان کر دے گا اتنا بڑا شخص اور گھر میں آنکہ ہے دستگ دی تو بی بھی کہتی ہے کون ہے ملنے آیا تھا تو بھی فارغ ہے اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں دکا وہ جنگل میں ہوگا کہا ہوں ہوں کر رہا ہوں تو بھی جاؤ اس کے پاس کرو جو دل میں آتا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں بیچارا جس کا گاری آل کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کوئی شہ نہیں چھوڑو لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرح مو کیا شام ہو رہی تھی تو ادرک گوڑے پہ بیٹھے ہوئے شیر پہ بیٹھے ہوئے شیر پہ بیٹھے آ رہے پھر میرے درم میں خیال آیا کہ بی بی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی کیا بس بس آیا تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری آتے اچھی ہیں زبان کی نہیں اچھی ساری آتے ہیں میں نے بتایا نہیں خود بولے ساری آتے اچھی ہیں زبان کی نہیں اچھی مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی میرا تو ہو رہا کوئی نہیں رکھے گا فرمانے لگے میں اس وقت زبان سے حسنے سلوک کرتا ہوں اللہ نے بے زبان مخلوق اس وقت زبان سے حسنے سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابدار ہے میں نے نکال دی تو گزار آسلہ کریں دلیری پیدا کریں میں مزاج کے اندر قوت پیدا کریں جو بات بات پر پھٹ پڑے اس کا ذرف کمزور ہوتا ہے بارحال آمدان برز آخری بات سنے وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ منت کرتا ہوں خدا رہا ہے ان کو بسنے دیں میربانی کریں ان کو بسنے دیں ان کو وقت گزارنے دیں وہ نراز ہو گئے میاں صاحب نے کوئی برا بلا کہا تو انسان کا مزاج ہے وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاور والی کو کہ میرا میاں ہے تو اس نے کہا میں پہلے ہی اببا جی لو کیا سی یہ بندے نہیں چاہئے میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے میری بینہ اوصلہ کار میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تو میں تو اب تیرے تیرا گار ہے اس نے اور بار اوڑ بار نہ اور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گار جلتا رہے گا اوہ خدا رہا مافی دے دو ان کو مافی دو تم نے تو دور رہا کہ ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے یہی آل لڑکے لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بابی تمہاری بات نہیں سنتی تو اس نے کہا یار چھوڑ تُنہیں کہا شادی کرنی ہے میرے والی میں گھر جاؤ تو سانس بند ہو جاؤ چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سی دے جھوڑ بولے گا اس کا گھر تباہ کرے گا حالات خراب کرے گا چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو چاہیے کیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کیا نہیں پہتا پڑتی ہے تو کہہ دے اللہ تجھے اس پہ بھی عجر عطا پر آئے گا ان کو کہہ کہ یار کوئی بات نہیں انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں کبھی کچھ ہوتے ہیں کبھی اندر کوئی کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ ان کو اچھا گائیڈ کریں اس لیے کہ ان دونوں نے کٹھے رہنا ہے تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کی عدید سنے عزیز نے فرمایا لانتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے وہ لانتی ہے وہ کوئی بھی مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی سارے اس بات کا خیال کریں غلط فکرے دماغوں میں نہ چھوڑیں آپ اپنا گھن پسائیں گے سائٹ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی مہربانی کریں غلط ٹوٹتا تب ہے جب بار والے پسائد برپا کرتے ہیں میں ایک جنلاک شرکا کرتا ہوں میاں بی بی کا اپنا جگڑا نہیں ہوتا جب بھی ہوتا ہے کسی تیزریہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب غلط ٹوٹ جاتا ہے جب غلط ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت کس کے لیے ہوتی ہے خامن کے لیے یا بی بی کے لیے اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونے حال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ خامن بھی نئی بی بی لے آیا ماں نے بھی نئی بیہ رچا لیا لیکن بچے ترستے روتے ہیں کہ خدایہ یہ کبھی کٹھے ہوتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں گھر ٹوٹ گیا کاندان بکھر گئے ہیں رشتے برباد ہو گئے اور پھر اس کا نقصان کال اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی ان گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں کیوں ان کے ماں ماں واپس مہنے ادا ہوئے کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا فرمایا طلاق دینا جائز ہے فر اللہ کو بساننے خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کریں سوچوں کو درست کریں